وَالَّذِينَ تَخَبُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدن زدہ ضرر سے زرار باب مفعالہ ہے وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا مَنِ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر متپرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کانا یکتب التورا تبل عبرانیہ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورا تبل عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے ابو عامر خدرج کے تھے لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ورقہ ابن نوفر نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور نے حیران ہوئے ابا مخرجیہ ہم کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دے گے تو ان کا کہا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کیے تو برعکس نویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خضرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شرید ترین دشمن ہو گیا بدل کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکہ ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے اہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازشکار فرما تھی اور اہد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آم نے سامنے ہوئے تھے دامن اہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انسار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انسار کو برگشتہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی والدہ ہو جائیں لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومہ جزیرہ نمائے عرب میں تو میری لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینہ کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناو خوضرہ مدینہ سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سادشی اناثر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا آپ گئے کہ مسجد ہے یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینہ سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا یہ تھے مقاسد اس مسجد کی تعمیر مسجد نماز عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کفر کی تقویت کے لئے اہل ایمان میں تفریق بیدا کرنے کے لئے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لئے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعرض ان سے نہ کرے وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجمات ادا ہو جائیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھٹے ہیں لا تقم فیہ انہوں نے آکے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنیا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت روک دیا لا تقم فیہ ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو لا مسجد اُسس على تقویٰ من اول یوم پہلے دن ہی سے تقویٰ پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی حضور جب حجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے ہیں تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہی وہ مسجد قبا ہے پہلے دن سے جو مسجد تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں اس میں وہ لوگ ہیں جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کونسی کونسا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطخرین ہیں متطخرین اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد دھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی تحارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجاج جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فیہ رجالن يحبون ایتطخروا واللہ يحب المطخرین افمن اسس بنیانہو علا تقوی من اللہ ورزوانین تو کیا بھلا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے امن اسس بنیانہو یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علا شفا جو رفن حارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فنحارا بہی فی نعر جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نعر جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعمیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کے نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھے جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا لا یزال بنیانہم اللذی بناؤ ریبتن فی قلوبہم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے تانہ بانہ بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انت قطع قلوبہم اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑے اتنی گہری جا چکی ہے منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑے نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو آپ جڑے نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسق ہو چکے ہیں یہ دو آیات پھر بہت اہم آگئی ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتلونا فی سبیل اللہ یہ یہ ہے بیع و شرع جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان اللہ اشترہ صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہ وانوالہم بینن لہم الجنہ یقاتلونا فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون ویقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ستر قتل کر دیئے انہوں نے قرشی میدانِ بدر میں ستر شہید ہو گئے دامنِ احد میں وعد اللہ علیہ حقا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بین سطور کہیے یا جو بھی جو جیس پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دن لگا دو آخرت آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودا ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دگدگا رہتا ہے نو نقد نہ تیرہ ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرہ ادھار ادھار کی تیرہ سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے ہو لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دگدگا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے وعدن علیہ حقا کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ حق ثابت فِي توراتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توصیق تین دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی وَمَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا قول ہوگا فَسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَاِعْتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤو جشن مناؤو اس بیع پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آگیا بَاِعَتُمْ بِهِ آپس میں جو سودا کیا ہے مُبَاِعَتْ بَابِ مُفَعَلَى بَاِعَبِيَو بِیچْنَا یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ جو بیعت بنتی ہے بَاِعَا يُبَاِعَو آپس میں کوئی سودا کر لینا فَسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَاِعَتُمْ بِهِ پس خوشیہ مناؤو اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بیعت اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دستِ مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انوزیبل ہاتھ غیر برائی ہاتھ اللہ کا بھی ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بیع ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا بِنَ الْمُومِنِينَ اَنفُسَوْا وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَادًا عَلَيْهِ حَقًا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ وَمَنْ اَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ الْنَّذِيبَ آئَعْتُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شراح ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالی کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت میں بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں نو الفاظ آئیں ہیں اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَّاهُونَ عَلِلْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُعْمِدِينَ توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اتناک ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام الا السوم لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سمیل اللہ الرعکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تین الفاظ وہ ہیں جو ایک عملی جد و جود باقی سارے اصاف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت اور تحریک کے لئے جو عمل کرنا ہے الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے وَنَّا هُنَا عِنِ الْمُنْكَرْ بَدِی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حَافِظُونَ لِهُدُودِ اللَّهِ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدای فوجدار بلکر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ درحقیقت کہ جو منحج انقلاب نبوی کے زمن میں اس دور میں جو ایک اشتہات کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل تیہ ہو چکے ہوں تو اس میں نحیہ ننن منکر بلید کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کے روکیں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہم ربنا جعلنا منہ مَا قَانَ لِلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا الْقُرْبَى اور یہ نبی کے لیے اور نہیں اہلِ ایمان کے لیے یہ رواح ہے کہ وہ استغفار کریں مخشش چاہیں مشرقین کے لیے خوابو ان کے قرابتدار ہوں وَلَوْ قَانُوا الْقُرْبَى بِمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجہیم کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وَمَا قَانَا اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاہِمَ الْأَبِيَهِ اِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدْهَا اِيَّا اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سَاَسْتَغْفِرُ لَكَرَبِّ اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَا وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر آڑا رہا اور موت کے واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کے دروازہ بند ہو چکا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ النَّهُ عَدُوُ لِلَّهُ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تبر رہا من ہو تو ان سے تبرری کیا ان سے اعلان بیزاری کر دیا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَا عَوَّاهُ الْحَلِينَ یقیناً ابراہیم تو بہت درم دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَدَاهُمْ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتْنَقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لئے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی تلیے معافی کا اعلان کر دیا چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہلِ ایمان کے لئے رواد نہیں ہے کہ مشرقین کے لئے استغفار کریں تو جب تک یہ حکم نہیں آگے تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پرس نہیں کرے گا مَا قَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَدَاهُمَ تَعْيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتْتَقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا جاننے والا ہے اور تمہارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی نہ ہمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین اور مہاجرین پر والانسار اور انسار پر جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ وَلَنَبِيَّ وَالْمَحَاجِرِنَ وَالْانسَارِ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بر بنایت اب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارسہ و بنو سلمہ کے بارے میں عارضی توپہ تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سمت آب علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ان آیت فرمائی یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى السَّلَاسَقِ الَّذِينَ خُلْنِفُ اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کعاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی حلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ تین صحابہ تھے انساری وَعَلَى السَّلَاسَقِ الَّذِينَ خُلْنِفُ اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا مؤخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قمول فرمائی حتی اذا زاقت علیہم الارض بمار رحمت یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں وَزَنُّوا اللَّهِ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہگاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپکتا ہے ماں کی طرف لپڑتا ہے ماں ہی جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپڑ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں کما ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں سمت آبا علیہم لیتوبو تو اللہ تعالی نے ان کی طوبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھی ان کو رفع کریں ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالی طواب ہے اور رحیم ہے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارہ دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کے کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یہ بلکل رواہ نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہیں جو ان کے اردگرد تھے بددو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیسے رہ جاتے ہیں رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے ہیں اپنی چھنڈی چھاؤں کے اندر وَإِذْوَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِمْا النَّفْسِهِ اور نہ ان کے لیے یہ رواہ تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی آفیت جو ہے اس کی فکر کرتے ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبْهُمْ زَمَعُونَ یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی ولا نسمن نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی ولا مخمستن نہ کبھی انہیں فاقع کی تکلیف دوارہ کرنا پڑتی فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں ولا يَتَعَوْنَ مَوْتِعَن اور نہیں وہ قدم لگتے کسی جگہ پر يَغِيدُ الْكُفَارَ جس سے کہ کفار کو جو ہے دلوں میں آگ لگے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلَن اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ اس سے فتح حاصل کرتے إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَوَالِ مگر یہ کہ ہر اس فیل کے ساتھ ساتھ ان کے عامال میں عملِ صالِ نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں جلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کوئی گذن پہنچا کر اہلِ ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامِ عمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی محسنوں کے عجر کو ذائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صغیرتًا وَلَا کَبِرَتًا اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا وَلَا يَخْتَعُونَ وَادِيًا اور نہ تیہ کرتے کوئی وادی اللہ قُتِبَ لَهُم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نامِ عمال کے اندر یہ سارے عمال درج ہو جاتے لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دیتا بہت ہی اندہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً اور اہلِ ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدلو ہیں بادیہ نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آجائیں مدینے میں تو اب کیا شکل ہوگی فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْكُلِّ فِرْقَةٍ تَعَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَعَائِفَةٌ تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں تفقو فِي الدِّين حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنْذَرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تنبیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ اہلِ ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا فاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کو بڑھنا ہے تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے اب جو جو دارو الاسلام کی سرد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو پھر وہ سرد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو یہ قتال جاری رہنا ہے تاں آنکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے جیسے کہ وہ قتال جاری رہا جیسے جدیرہ نمائ عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جدیرہ نمائ عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہی اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے چارٹر ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبات کیا ہے ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے یہ اللہ کا حکم ہے اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں نرمی نہ پائیں سختی محسوس کریں اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے بھئی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے استحصاق کے انداز میں کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اب وہ تبصر کرتے تھے وَإِذَا نَذَلَتْ صُورَةٌ انزلَتْ صُورَةٌ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے فَمِنْهُمْ تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُوْ اَيُّكُمْ زَادَتْ وَحَادِ اِمَانَا اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا فَأَمَّنَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِمَانَا تو واقعیتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے وَحُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں اللہ نے ہمارے ایمان کو ارجلا بخشی ہے وَأَمَّنَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ رہ گئے وہ لوگ جن کے دنوں میں روگ ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنِ الْا رِجْسَنِ تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے وَمَاتُوْ وَحُمْ كَافِرُونَ اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي قُلِّ عَامِن مَرَّتَنْ اَوْ مَرَّتَنْ کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آجاتا ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آگیا کوئی اور آزمائش آگئی سُمَّ لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ جَلْتَكْرُونَ اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیح تخص کرتے ہیں وَإِذَا مَا اُنزِلَ صُورَةٌ نَذَرَ بَعْضُمْ إِلَا بَعْضٍ اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نَذَرَ بَعْضُمْ إِلَا بَعْضٍ کننکھیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ آَحَدٍ تمہیں کوئی دیکھتو نہیں را سُمَّنْ سَنَفُو پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں سَنَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہے اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآنِ مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُزِكُمْ لوگو دیکھو آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بنی نوعِ بشر میں سے ہے عزیزُنْ عَلَيْهِ مَعْنَتْمْ اَرْمُسْلْمَانُو جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے حریصُنْ عَلَيْكُمْ تمہارے حق میں بہت حریص ہیں سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور اہلِ ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں فَإِنْتَوَلَّوْا پھر بھی اگر وہ مو پھیر لے فَقُلْ تو اے نبی کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو میں نے اس پر توقل کیا ہے وہوہ رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آئی نہیں سکتا رب العرش العظیم بڑے عرش والا مالک ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ ترجمة نانسي قنقر